بسم اللہ الرحمن الرحیم حیاء عبرانی زبان کے لفظ ہوا سے نکلا ہے جو کہ امہ ہوا علیہ السلام کا نام تھا ہوا کے معنی ہے زندگی سو حیاء کے بھی یہی معنی ہے اس لئے عربی میں حیاء کا لفظی معنی ترو تازگی اور شادہ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں اسی سے لفظ حیات یعنی زندگی اور اللہ تعالی کا نام الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی ہے اس کے اسطلاحی معنی عموماً شرم اور موڈسٹی اس لئے کیا جاتے ہیں کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو ترو تازہ اور زندہ رکھتی ہے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا ایک امتیاز ہے اسلام کا امتیاز حیاء ہے حیاء ایمان میں سے ہے بس جب تم حیاء کھو دو تو جو جی چاہے وہی کرو لاربو لعزت سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہ نہیں جانتے اور اللہ ربو لعزت ہی جانتے ہیں